السلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شولڈر اور نیک کا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کروں گی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے ویڈیو کو اند تک واج کیجئے گا یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دوں گی یعنی کہ ایک چسٹ کی کٹنگ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی لیکن یہ جو ڈیزائن ہے نا اس کو ہم بنا رہے ہیں شرٹ کے اوپر اور یہاں پر یہ جو میئرمنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں سمال سائز میں لے رہی ہوں یہاں پر یہ جو ڈیزائن ہم شولڈر اور نیک کا بنا رہے ہیں نا اس کے لیے آپ نے اپنی شرٹ کی جو کٹنگ ہے وہ بالکل نورمل کرنی ہے جس طرح سے آپ سمپل سی اپنی شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں نا اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے کوئی بھی یہاں پر ایکسٹرا مارجن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف تھوڑا سا میں نے یہ آپ کے سامنے آئیڈیا دینے کے لیے جو میری بگنرز میں نے ان کو سمجھ آ جائے کہ اس ڈیزائن کو جو بنانے کے لیے ہم کوئی علیدہ سے کٹنگ تو ہمیں نہیں کرنی پڑے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر میں جسٹ ایک چسٹ کی کٹنگ کروں گی اس کے علاوہ باقی جو شرٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں شیئر کرنے والی ہوں اور یہاں پر جو آپ نے پک دیکھی ہے اس کے مطابق ہی ہم نیک کا ڈیزائن بھی بنائیں گے میری ایک سسٹر تھی اس کی ریکویسٹ تھی تقریباً ون ویک سے ٹھیک ہے تو میں نے ان کے کہنے پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے کیونکہ نیک کا آئیڈیا میں نے بلکل ڈیفرنٹ رکھا ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو پلیز ویڈیو کو انڈ تک واج کیجئے گا اب یہاں پر چسٹ کی جو کٹنگ ہے یہ میں نے کر لی ہے اور آپ کا جو بھی سائز ہو آپ نے اس کے حساب سے اگر شرٹ سٹیچ کرنی ہے تو شرٹ کی نارمل کٹنگ کر لے اگر فروک سٹیچ کرنی ہے تو جس طرح سے میں نے چسٹ کی کٹنگ کی ہے اور اوپر سے آدھائیں جس طرح سے شولڈر کو ڈاؤن کیا ہے نارمل جس طرح سے ہم کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم نے شرٹ کی بیک سائٹ کو علیدہ کر دیا ہے اور یہاں پر فرنٹ سائٹ کی بھی ڈیپ کٹنگ جو ہے نا اسی طرح سے کی ہے جس طرح سے ہم نارمل شرٹ کی کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ چسٹ کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اگر آپ نے فروک بنانا ہے تو اس طرح سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے جی میری شرٹ یہ شرٹ میں پہلے کٹنگ کر چکی تھی اس لئے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ نارمل شرٹ کی طرح ہی اس کو کٹنگ کرنا ہے اب یہاں پر شرٹ کی بیک سائٹ پہ اس طرح سے میں نے بکرم کو لگایا ہے یہاں پر بکرم کی چڑائی ہمارے پاس دھائی انچ ہے اور بکرم کی لمبائی یہاں پر ہم ناپ لیتے ہیں اوپر سے ہم نے تین انچ نیچے کی طرف اپنے بکرم کو لگایا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے مین پوائنٹ ہے یہ ٹھیک ہے بکرم کو پوری سینٹر میں نہیں لگانا اب یہاں پر ہم نے نیک کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ اٹھارہ انچ پہ بکرم کو لگایا ہے لیکن اب سب سے پہلے ہم نیک کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد جتنا چاہیں سلٹ کا سائز لے سکتے ہیں نیک کی چڑائی ہم نے یہاں پر شرٹ کے ڈبل فولڈ میں تین انچ رکھی ہے نیک کی لمبائی یہاں پر میں چار انچ لوں گی کیونکہ یہ ہمارا پہلا سائز ہے باقی کا مارجن ہمارا سلٹ میں جائے گا اب یہاں پر ہم نے نیک میں اس طرح سے راؤنڈ شیپ ڈرو کرنی ہے ہلکے ہاتھ سے اپنی شیپ کو ڈرو کریں شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈارک کر لیں اب سیم جس طرح سے ہم نے شیپ کو ڈرو کیا ہے اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر دیں گے یہاں پر نیک کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے یہ جو پیس ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ سائیڈ پہ سنبھال کے رکھنا ہے اب یہاں پر ہم سٹیل اس لٹ کا مارجن ناپ لیں گے تو یہاں پر میں اپنے اس لٹ کا ٹوٹل مارجن تقریبا ساڑھے بارہ انچ لوں گی ساڑھے بارہ انچ کے مارجن سے اس طرح سے لمبائی میں نشان لگایا ہے اور نشان میں نے تھوڑا بڑا لگایا ہے اب یہاں پر جتنی آپ پائپنگ کرنا چاہتے ہیں اس حصہ سے آپ نے یہ مارجن لیتے ہوئے بلکل سیدھی لائن لگا لینی ہے میں تقریبا مشین کا جو ایک فٹو تینہ اس حصہ سے یہ پائپنگ کروں گی اس طرح سے نیچے سے بھی میں نے اس کا جو نشان ہے اس کو لگا لیا ہے اب یہاں پر ہم نے سینٹر سے اسی طرح سے شرٹ کی ڈبل فولڈ میں ہی اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں پر اس کی کٹنگ بلکل جس طرح سے ہم نے نشان لگائے ہیں ان کے مطابق کریں گے نیچے سے بلکل وی شیپ میں اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے اپنے نشان کے مطابق تو یہ کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اب یہ جو نیچے والا چھوٹا سا پیس ہے یا تو آپ اس کو آئرن کر لیں یا ہلکی سی گلو لگا کر اچھے سے بٹھا لیں اور سیٹ کر لیں اس کو اسی طرح سے ہم نے اچھے سے سیٹ کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے شرٹ کی سیدھی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھا ہے اور اپنا جو سینٹر والا پیس تھا اس کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے بلکل باریک سی شیٹل کی لیس تھی اب بلکل تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے لیس کی سیدھی والی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے ایک سلائی چلالی ہے اب یہاں پر یہ جو لیس ہے اس کے ایک سائٹ سے ہم نے ڈیزائن کو کٹ کر دینا ہے یعنی کہ سائٹ والی پٹی رکھیں گے تھوڑا سا ڈیزائن کٹ کر دیں گے تاکہ لیس کا یہ جو دباؤ ہے یہاں پر اچھا رہے اس پٹی کو ہم نے اس طرح سے نیچے والی سائٹ پر ہلکا سا سیٹ کر دیا ہے یہاں پر سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کی جو ہماری لیس ہوگی اس کا بھی ہم ایک سائٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہے کہ سائٹ سے پٹی ہم نے رکھی ہے باقی کا ڈیزائن کٹ کر دیا ہے اور لیس کی سیدھی والی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے دونوں سائٹ پر لیس کو اچھے سے لگا لیا ہے لیس ہماری لگ گئی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر لیس بہت ہی اچھے سے لگ چکی ہے اب یہاں پر ہم دھاگے کو کٹ کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے پائپنگ لگانی ہے تو یہاں پر میں نے بلکل سیدھی پٹی لی ہے اس پر جو ڈیزائن ہے نا وہ ترچھا بنا ہوا ہے یہ ٹراؤزر کی پٹی ہے اس کی ٹوٹل چڑائی دو انچ ہے میں یہ پٹی لگا رہی ہوں آج ڈبل فولڈ میں اگر آپ سنگل پٹی لگانا چاہیں تو وہ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں لیکن اس کو بعد میں فولڈ کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے فولڈ کرنے کا مسئلہ نہیں آتا پٹی کو میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے اور یہ جو سلائی میں اسی سلائی کے اوپر سلائی چلا رہی ہوں جو کہ ہم نے لیس کو لگاتے ہوئے سلائی چلا ہی تھی اب یہاں پر ہم نے تقریباً آدھا انچ پٹی کو بڑھا کے کٹ کر دیا ہے اور وہاں پر ہی اپنی سلائی کا اینڈ کیا ہے جہاں پر ہم نے لیس والی سلائی کا اینڈ کیا تھا یعنی کہ سمپل اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلانا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی تقریباً آدھا سے پونہ انچ پٹی میں نے نیچے کی طرف بڑھا دی ہے اور یہاں پر بھی سیم اسی سلائی کے اوپر سلائی کو چلا لیں گے اچھا یہاں پر سلائی کے اوپر سلائی چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیس کی جو سلائی ہوتی ہے نا وہ بالکل ایک جیسی آتی ہے ڈیزائن ہمارا نیٹ رہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پٹیاں ہماری لگ گئی ہیں اب ہم نے پٹیوں کو اس طرح سے نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر اس کے اوپر بالکل کنارے کی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر میں ایک ایک چیز آپ کو آج ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ پہلے نیکو اچھے سے ریڈی کریں گے بعد میں شولڈر کو بنائیں گے مطلب کوئی مشکل کام نہیں ہے شولڈر بنانا پہلے آپ نیکو ایزیلی ریڈی کریں بعد میں آپ اپنا شولڈر ریڈی کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کا جو ایکسٹرا مارجن تھا نا پٹی کا آدھا سے پونائنچ اس کو اس طرح سے میں نے نیچے کی طرف فولڈ کر دیا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اوپر ہی کنارے کی سلائی میں چلا لیں گے اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے پائپنگ کو نیچے کی طرف فولڈ کیا ہے اور اس کے اوپر اچھے سے اپنی سلائی کو چلا لیا ہے اب یہاں پر لیس اور پائپنگ میں نے دونوں چیزیں لگائی ہیں اپنے سلٹ میں اگر آپ چاہیں تو آپ سمپل ساتھ سلٹ بنا کر یہاں پر ڈوری لپس بھی لگا سکتے ہیں مطلب آپ کسی بھی قسم کا اپنا سلٹ اپنی مرضی سے اس شولڈر ڈیزائن پہ ریڈی کر سکتے ہیں صرف سلٹ راؤنڈ اسی طرح سے کٹ کرنا ہے جس طرح سے میں نے اوپر سے کٹ کیا ہے اب یہاں پر اس کا جو ایکسٹرا مارجن ہے اس کو میں نے اچھے سے کٹ کر کے نیٹ کر لیا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اپنے نکی لمبائی ناپ لینی ہے تو یہاں پر میں تقریباً ساڑھے ساتھ اینچ اپنے نکی لمبائی رکھوں گی لمبائی کا نشان میں نے لگا لیا ہے اب یہاں پر یہ جو نشان لگایا نا اس کے مطابق ہم نے سینٹر پٹی سیٹ کرنی ہے تو سینٹر پٹی کے لیے ہم نے تقریباً ڈیڑھن چوڑا بکرم لگایا ہے اور اوپر سے آدھا انچ فیبرک کو اندر کی طرف فول کر کے نیچے والی سائیڈ پہ سیٹ کر دیا ہے اب سینٹر پٹی کو سیمپل ہم نے اپنے نشان کے مطابق سیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے یعنی کہ سلیٹ ہمارا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا یہاں پر یہاں پر اگر آپ لیس اور پائپنگ دونوں لگانا چاہتے ہیں کوئی ڈوری لپس لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سے بٹن لگایا تھے سینٹر میں یہ دیکھیں اس طرح سے سلیٹ ہمارے پاس آ گیا ہے اب یہ شیٹ کی بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے فرنٹ سائیڈ کو رکھنا ہے اب یہاں پر ہمارا شولڈر کا جو پرس ہے یہاں پر شروع ہوگا تو یہاں پر ہم نے دونوں جو شولڈر ہیں ان کی سلائی چلا لینی ہے سمپل جس طرح سے آپ نارمل شولڈر کی سلائی چلاتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ سلائی لگا رہی ہوں شولڈر کی سلائی چلانی ہے اب یہاں پر ہم نے شرٹ کو اس طرح سے کھول کر رکھنا ہے یہاں پر اس ڈیزائن میں سلیوز آپ کے گم نہیں لگیں گے اس طرح سے اوپن سلیوز دونوں سائٹ پہ لگانے ہیں اور فرنٹ سائٹ کو فرنٹ سائٹ پہ رکھنا ہے اور بیک سائٹ کو اس طرح سے بیک سائٹ پہ رکھتے ہوئے میں نے دونوں سائٹ پہ اپنی سلائیوں کو چلا لیا ہے اب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹنگ کا مارجن جو ہم ایک سے ڈیڑنگ چھوڑتے ہیں وہ رہے گا اب شرٹ کو ہم نے سیدھی والی سائٹ پہ ڈبل فولڈ میں بلکل سینٹر میں سیٹ کیا ہے یہ ہمارا نیک کا مارجن ہے یہ ہمارا شولڈر کا مارجن ہے اور یہاں سے ہمارا جو سلیوز ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں تو سلیوز کی لمبائی میں ہم یہاں پر نشان لگائیں گے سات انچ سات انچ کے مارجن سے ہم نے یہ نشان لگایا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے نیک والی سائٹ پہ ڈھائی انچ کے مارجن سے ایک نشان لگانا ہے یہاں پر ہمارے شولڈر جو ہے نا وہ ڈھائی انچ یہ ڈیپ رہیں گے ٹھیک ہے ڈھائیچ کے مارڈن سے ہم نے نشان لگایا ہے اب جو ساتھینچ والا مارڈن لیا تھا اس کے مطابق ہم نے اس مارڈن کو اس طرح سے بلکل وی شیپ میں سیٹ کرنا ہے اور سیم اس کے مطابق ہم نے چھوٹے چھوٹے سے نشان لگا لیے ہیں اچھا ان نشانوں کو میں اچھے سے دارک کر دوں گی تیچے آپ لوگوں کو اس ڈیزائن کی اچھے سے سمجھ آ سکے تو یہ دیکھیں ان نشانوں کو میں نے اچھے سے دارک کر دیا ہے اب سیم میں نے نا یہاں پر اپنی شرٹ کو پین اپ کیا ہوا تھا اس لیے بہت ہی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ورنہ اگر آپ پین اپ نہیں کریں گے تو شرٹ آپ کا فیبریک اوپر نیچے ہو جائے گا اب سینٹر سے ان دونوں پٹیوں کو اس طرح سے میں نے علیدہ کر دیا ہے اس طرح سے آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے گی یہاں پر پہلے ہم نے ایک پٹی کو اس طرح سے رکھا ہے اور پھر دوسری پٹی کو علیدہ کر دیا اب نیک کی زیادہ شیف آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن ڈیزائن آج کا بہت ہی خوبصورت ہے میں نے بنایا تو مجھے پتا چلا کہ کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اب یہاں پر ٹوٹلی چار پٹیاں لی ہیں بلکل علیدہ علیدہ پٹیاں ہیں اور یہ جو پٹی ہے ہماری ہم نے شولڈر کی کٹکی ہے یہ وہ ہی والی پٹی ہے اس کی دونوں سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیبریک ایکسٹرا ہے یعنی کہ فیبریک برابر نہیں ہونا چاہیے چڑائی اس فیبریکی ہمارے پاس سات انچ رہے گی اب ہم نے یہاں پر تین پٹیوں کو سائٹ پر کر دیا ہے ایک پٹی لی ہے اور اس کے سینٹر میں اس طرح سے ہم نے تقریباً مشین کے ایک فٹ کی سلائی چلا لینی ہے ایک ایک فٹ کے مارجن سے ہم ٹوٹل پانچ پلیٹس ڈالیں گے اور پلیٹس میں آپ نے اتنا گیپ رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کو اوپر چڑے چڑے نہ ہوں ایسے بس ایزی ہوں مطلب آپ دیکھیں کہ میں نے تقریباً سینٹر کا جو گیپ ہے تقریباً مشین کے ایک فٹ کا رہے گا اور دوسرا پلیٹ بھی ہم سیم سائز میں ڈالیں گے تو یہاں پر ایک ہی سائز کے پہلے میں نے ایک سائٹ پر دو پلیٹ ڈال لے تھے سینٹر میں پلیٹ اس لیے ڈالا تاکہ فیبریک جو ہمارا ہے دونوں سائٹ سے ایک جیسا جو ایکسٹرا فیبریک ہے وہ بچ جائیے دیکھیں پلیٹ کتنے اچھے سے سیٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح سے میں نے ٹوٹل پانچ پلیٹ ڈال دیئے ہیں اب یہاں پر چاروں پٹیوں کے اوپر میں نے یہ پلیٹ ڈال دیئے ہیں اور ان کو اس طرح سے آئرن کر لیا ہے اب یہ جو ہم نے پیس کٹ کیا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے پہلے ایک پٹی کے اوپر رکھے سیٹ کرنا چاروں پٹیوں کو ایک ہی ساتھ رکھے کٹ نہیں کر دینا اب سائٹ پہ تقریبا تھوڑا تھوڑا جتنا بھی آپ کی سلائی کا مارجن رہے اتنا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم نے یہ نشان لگانا ہے یعنی کہ بلکل جو پیس کٹ کیا ہے اس کے برابر برابر نشان ساتھ ساتھ نہیں لگانا تینوں سائٹ سے اپنا مارجن چھوڑنا ہے کیونکہ ہم نے ان کو ابھی سلائی میں کور کرنا ہے تو پیس کے تینوں سائٹ پہ ہم نے نشان لگا لیا یہاں پر میں نے ایک پیس رکھا ہے اور ایک پٹی رکھی ہے پہلے ہم اس کے مطابق اپنی ایک پٹی کو کٹ کریں گے کیونکہ ہماری پٹیاں جو ہیں یہ اوپر نیچے رہیں گی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی دوسری پٹی کی کٹنگ کر کے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی پلیٹس کا رکھا آپ نے ایک طرف رکھنا ہے یعنی کہ نیچے کی طرف اور اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں نے ایکسٹرا فیبرک جو ہے یہ سائٹ پہ چھوڑا ہے اب دوسری پٹی کے اوپر آپ نے اس طرح سے ایک پٹی کو رکھنا ہے یعنی کہ نیچے پٹی کی سیدھی سائٹ ہے دونوں سیدھی سائٹوں کو یعنی کہ میں نے آپس میں ملا دیا ہے اور سیم اس پٹی کے مطابق دوسری پٹی کی بھی کٹنگ کر دیا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑ رکھا تھا سلائی کا اب یہ دیکھیں یہ بالکل ایک لیف کی شیپ میں ہمارے پاس آ گئے ہیں اب سب سے پہلے تو ہم نے اس کے سینٹر میں جوائنٹ لگانی ہے تو یہاں پر سیڈھی لیس میں نے لگائی ہے اور سیڈھی لیس کی جو سیدھی سائٹ ہے اس کو میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے رف سائٹ کو اوپر کی طرف رکھا ہے اور سینٹر میں ایک پیس کے اوپر سلائی لگا لی ہے سیم جس طرح سے میں نے ایک پیس کو دوسرے پیس کے اوپر رکھ کے کٹ کیا ہے دوسرا سائٹ کا بھی پیس میں نے اسی طرح سے کٹ کیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا میں نے کہا آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو اب ہم نے ان پیسز کو اسی طرح سے آپس میں جوڑنا ہے سینٹر میں میں نے سیڈی لیس کا استعمال کیا ہے یہاں پر آپ جوائنٹ لیس لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے یہاں پر سیڈی لیس کا استعمال کیا ہے دونوں سائٹ پر بلکل ایک جیسی سلائی کو چلا لیا ہے یہ سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے راؤنڈ میں بھی اپنی لیس کو لگانا ہے تو یہاں پر لیس کو آپ نے اس طرح سے سیڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے لیس کو کھینچنا نہیں ہے یہ میں آپ کو بات پہلے سے بتا دوں کوئی بھی ڈیزائن ہو جب آپ گلائی میں لیس لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہلکے ہاتھ سے بلکل ہلکا چھوڑتے ہوئے لگایا کریں تاکہ لیس میں کھچاؤ نہ آئے جب لیس میں کھچاؤ آتا ہے ظاہر ہے ڈیزائن میں بھی کھچاؤ آئے گا تو پھر آپ کا ڈیزائن خود ہی رف ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر لیس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے جس طرح سے میں سٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے سیڈ کرتے ہوئے سلائی کو چلا لینا ہے اب لیس کو اس طرح سے سیدھا کیسے کرنا ہے یہاں پر ہم نے سینٹر میں صرف پورٹن میں کٹ لگانا ہے ڈیزائن میں کٹ نہیں لگا رہی میں اس طرح سے فیبرک میں میں نے کٹ لگایا ہے اور اس کو اس طرح سے یہاں پر ہم آئرن کر لیں گے دونوں پٹیاں ہماری ریڈی ہیں ان کو ہم نے اچھے سے آئرن کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہیں اب یہاں پر ہم نے ان کو اس طرح سے جوائنٹ کرنا ہے اگر آپ تو بہت ہی ماہر ہیں تو آپ یہ سلائی لگا سکتے ہیں اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ پہلے فیبرک کو اس طرح سے فول کر لیں آئرن کی مدد سے اور اس کو فول کرنے کے لیے جتنا آپ نے فیبرک کو فول کرنا ہے اتنا ہلکا سا یہ دیکھیں میں نے مینرز سب اس کٹ لگایا چھوٹا سا اس کے مطابق ہی یہ فیبرک اس طرح سے نیچے کی طرح فول ہوگا تو یہاں پرنا ہم اس کو پین اپ کر لیں گے یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے تھوڑا کیا ہے یہ دیکھیں فیبرک فول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک سا ہے اب یہاں پر ہم اس ڈیزائن کو اچھے سے پین اپ کر لیں گے پین اپ کرنے کے بعد جب آپ سلائی لگا رہے ہوں گے تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہلنے والا یہ دیکھیں بیک سائٹ سے ڈیزائن بلکل سینٹر میں ہے اب ساتھ ساتھ پین کو نکالتے جائیں اور سمپل اپنی سلائی کو چلا لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یقین کریں کہ جب یہ ڈیزائن ریڈی ہوا تھا تو کمال کا لگ رہا تھا تو آپ ایک بار اس ڈیزائن کو ٹرائے ضرور کریں اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے اپنے نیک کو بنائے تو انشاءاللہ آپ کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت بنے گا سب آپ کی تعریف کریں گے انشاءاللہ اب دوسری سائٹ پہ بھی یہ نا سمجھے کہ میں نے ڈیزائن کو پین اپ نہیں کیا میں نے دوسری سائٹ سے بھی ڈیزائن کو اچھے سے پین اپ کیا تھا پھر میں نے یہ سلائی چلائی تھی آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو بیس منٹ کی یہ ویڈیو ہو گئی ہے بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو اب کیا کریں ویڈیو تھوڑی سپیڈ میں چلانی پڑتی ہے اب یہاں پر نیک کا جو سینٹر کا فیبرک ہم نے کٹ کیا تھا نا سنبال کے رکھا تھا یہاں پہ کام آئے گا اب یہاں پہ یہ فرنٹ سائٹ کی جو نیک ہے اسی پیس کے مطابق ہم اس کی گلائی شیف سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گلائی شیف ہم نے سیٹ کر لیا پیس کو اٹھا کر صرف فرنٹ والے پیس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے بیک والے پیس کو آپ نے چھیڑنا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ہم نے اپنا سیم جس طرح سے راؤنڈ نیک دھو کیا تھا اس کے مطابق بہت ہی اچھی سی کٹنگ ہو گئی تھی میری اب بیک سائٹ سے تقریباً دھائی انچ ہم نے ڈیزائن کی ڈیپنس رکھی ہے آپ کو بھی پتایا تھا میں نے اس کے مطابق اس طرح سے چاہیں تو گلائی شیپ دے لیں نہیں تو اس طرح سے اس کو ڈبل فولڈ کریں اور سمپل جو ہے نا اس کی کٹنگ آپ کر سکتے ہیں ڈائی انچ کا نیک بلکل پرفیکٹ رہتا ہے کوئی ڈیپ نہیں ہوتا اگر آپ تین انچ کا نیک پہنتے ہیں تو آپ تھوڑا ڈیپ کر سکتے ہیں یہاں پر نیک کی کٹنگ ہماری اچھے سے ہو گئی ہے ابھی تک میں نے اس کی فٹنگ نہیں کی اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے لیس میں اس طرح سے لیس ہو لیس سوفٹ لیں اس میں کٹ لگائیں اس طرح سے تو لیس آپ کی اتنے اچھے سے گھومیں گی کہ آپ کو بکرم بھی لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی لیس کو خلقے آج سے لگانا ہے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آسکے آپ کے ایک کہنے پر ہم اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں ان تک واش کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے اور ہماری جو محنت ہے وہ بھی پوری ہو جائے اب یہاں پر ہم نے اورے پٹی لینی ہے سیدھی پٹی کا استعمال بلکل نہیں کرنا پٹی کی چڑائی دو انچ ہے یہ پٹی بھی میں نے یہاں پر ڈبل فولڈ میں ہی لی تھی پٹی کو آدھا انچ بڑھا کر لگانا ہے بڑھا کر لگانا ہے پہلے سمپل جو سلائی ہم نے لیس کو لگاتے ہوئے چلائی تھی نا اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم نے اس پٹی کو لگا لینا ہے یا آپ جس طرح سے پائپنگ کرتے ہیں آپ کا کوئی اپنا طریقہ ہے نیک میں پائپنگ لگانے کا تو آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں آدھا انچ بڑھا کر ہی میں نے اپنی پائپنگ کو کٹ کیا ہے مجھے یہ طریقہ بہت آسان لگتا ہے میں اکثر یہی طریقہ جو ہے نا وہ اپناتی ہوں اب یہ جو آدھا انچ فیبرک ہے نا اس کو ہم نے نیچے کی طرف فولڈ کر کے نا اس طرح سے پھر تھوڑا سا سلائی کو چلا لیں گے اس طرح سے نا ایکسٹرہ جو کونے ہیں نا وہ نہیں نکلتے ٹھیک ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح سے ایکسٹرہ فیبرک کو نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہلکی اسی سلائی لگا لینی ہے دونوں سائٹ میں سلائی ہم نے چلا لی ہے یہ ذرا جیک کریں اب یہاں پر پائپنگ ہماری دیکھیں کتنے اچھے سے جس سائز میں ہم نے سلٹ میں پائپنگ لگائی تھی نا اسی سائز میں ہماری نیک میں بھی بالکل راؤنڈ شیپ میں فرنٹ اینڈ بیک سائٹ پہ پائپنگ اور لیس دونوں بہت ہی اچھے سے گھوم رہی ہیں یہاں پر آپ نے اورے پٹی کا استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا ڈیزائن بہت ہی نیٹ بنے گا بہت ہی خوبصورت بنے گا اور یہاں پر ڈیزائن ہمارا ریڈی ہے شیٹ کا نیک آپ چیک کر سکتے ہیں بیک نیک بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بیک بھی بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیسنٹ اور نیک کی صفائی اور ڈیزائن کی صفائی آپ اچھے سے چیک کر سکتے ہیں کہ ڈیزائن کس خوبصورتی سے بنا ہے پوری شیٹ کی فائنل لک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ بھی اسی طرح سے اپنے ڈیزائن کو ریڈی کر سکیں یہاں پر شیٹ کی لک آپ کے سامنے ہیں سینٹر میں سلٹ بنایا ہے اس طرح سے یہاں پر شولڈر میں میں نے ٹسل لگا دیئے تھے آپ کسی بھی قسم کے ٹسل لگا سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو جو آپ کو پسند ہو وہ ٹسل لگا لیں اور یہاں پر یہ دیکھیں نیک کتنی خوبصورتی سے بنا ہے اور شولڈر پر یہ دیکھیں ٹسل لگے ہوئے کتنی خوبصورت اور اچھی سی لک دے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم